ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے ایک اور نیا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اس کو آپ کسی بھی پروجیکٹ پر ڈال سکتے ہیں جیسے ہاف باجو فول باجو بچوں کے سویٹر پر بھی یہ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ نائن کے ملٹیپل سے بنتا ہے یہ دیکھئے میں نے ایج سٹیچ ایک ادھر ایک ادھر چھوڑ رکھا ہے دو اُلٹے لیے ہیں ساتھ سیدھے دو اُلٹے ساتھ سیدھے ایسے کر کے میں نے یہ فندے لیے ہیں اب میں نے دو سلائی سیدھی اور دو اُلٹی ڈال رکھی ہیں دو اُلٹے پہلے سیدھے ساتھ پھر سیدھے دو اُلٹے ساتھ سیدھے ایسے میں نے دو سلائی سیدھی اور دو اُلٹی بنا رکھی ہیں یہ دیکھئے ایج سٹیچ میں ایک اتار لیتی ہوں دو فندے میں نے اُلٹے بنا لینے ہیں یہ دیکھو اب دھاگہ اپنی طرف ہی رکھ کے ایک ہم نے بڑھا دینا ہے فندہ ہم نے یہاں پر پھر ایک سمپل فندہ ہم بنا لیں گے پھر ہم ایسے دھاگہ کر کے تین کا ایک بنا دینا ہے ہم نے یہاں پر پھر ایک دھاگہ پیچھے کر کے ایک سمپل فندہ دو سمپل فندے بنائیں گے پھر دھاگے کو ہم نے ایسے ہی دھاگہ ایسے بنا کر ایسے ہم نے ایک فندہ اور بڑھا لینا ہے دو اُلٹے فندے بڑھا لیے ہم نے پھر ایک فندہ یہاں پر ہم بڑھا لیں گے ایک سیدھا فندہ آ جائے گا دھاگہ اپنی طرف کر کے تین کا ایک بنا دیں گے دھاگہ پیچھے دو سیدھے پھر ایک یہاں پر بڑھائیں گے فندہ ایک اُلٹا فندہ آ گیا ایک پھر دھاگہ آگے کر کے یہاں پر ایک بڑھانا ہے ایک سیمپل فندہ بنائیں گے دھاگہ اپنے طرف کر کے تین کا ایک بنا دیا تین کا ایک بنا دیا ہم نے دھاگہ پیچھے کر کے دو سیمپل فندے پھر یہاں پر ایک فندہ اور بڑھا لیا ہم نے دو اُلٹے ایک پھر پیچھے سیدھا اس میں اُلٹی ساری سلائی اُلٹی ہی آئے گی طرف اب آگے ہیں یہ میں نے ایجس ٹیچیک اُتار لیا دو اُلٹے فندے آگے جو ہم نے دھاگہ پیچھے کر لینے جو یہاں پر بڑھایا تھا اس کو سیدھا بنائیں گے پھر دھاگہ آگے کر کے ایک فندہ بڑھا دیں گے یہ بیچ میں ایک دو تین تین کا ہم نے ایک بنا لے گا یہ ایک پھر سیمپل آ گیا یہ ہم جالی بنا لیں گے اب ہم دو اُلٹے فندے بنائیں گے پہلے اُلٹے کے فندے کے ساتھ ہم جالی بنا رہے تھے اب اُلٹے فندے سے آگے والے فندے سے جالی کو بنانا ہے یہ ساری سلائی کو ہم نے ایسے ہی کمپلیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک سیمپل آ گیا پہلے دو آ رہے تھے اب ایک آ جائے گا یہ جالی آ گئی پھر ہمارے یہ دو اُلٹے آ گئے پھر جالی کے اُلٹے فندوں کے ساتھ ایک سیدھا فند آئے گا اب دھاگہ اپنی طرف کر کے ایک جالی بنائیں گے اب بیچ میں تین آ گئے ہیں فندے ہمارے یہ ساری روح کو ہم نے ایسے ہی کمپلیٹ کر دینا ہے سیدھی روح ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اُلٹی ساری ہم اُلٹی ہی بنائیں گے اس میں یہ ڈیزائن کی تیسری روح ہے سیدھی طرف سے ایج اس ٹیچے ایک اُتار لیا میں نے یہ دو اُلٹے آ گئے دیکھو اب ایک سیدھا دو سیدھے اب دو سیدھے کے بعد دھاگہ آگے کر کے یہ جالی کو نہیں بنا اب یہ پیچھے سے ہم نے تین کا ایک بنانا ہے یہاں پر جالی بھی بن جائے گی ہماری یہ دیکھئے یہاں پر جالی یہ بن جائے گی اب ایک سیدھا فندہ آ گیا ایسے دو اُلٹے فندے آ جائیں گے تیسری روح میں ہم تین کا جب ایک کریں گے وہ دھاگہ پیچھے کی طرف سے لے کر ہم نے تین ایسے کرنا ہے یہ دھاگہ پیچھے ہی رہے گا اور ہم نے اب اس کو ایسے گھما کر ایسے بنا لینا ہے یہاں پر جالی بھی آ جائے گی اور فندہ بھی بڑھ جائے گا یہ فندہ آگے سے ایک بڑھے گا ایسے یہ تیسری روح ایسے ہی ساری ہم نے کمپلیٹ کر دینی ہے دیکھئے ہم نے یہ ڈیزائن جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس طرح سے یہ ڈیزائن بنیں گا ہمارا یہ کیا ہے یہ پہلے میں نے دو سات دو سات ایسے کر کے لیے تھے دو سیدھی سلائی چڑھانی ہے دو الٹی سلائی میں چڑھانا ہے اس کے بعد ہم نے ڈیزائن کو سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ جو بھی میں نیا ڈیزائن لاؤں وہ آپ تک پہنچ سکے یہ ڈیزائن بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بن کر بلکل ریڈیمنٹ لگتا ہے شکریر بہت روچ Neville ے میں آر روچھانی ہے ا approached مطال ریڈیمنٹ پھر ایسے ل witness موسیقی